صلی علیہ رسول القریب اما بعد امام بخاری رحم اللہ کی الجامعی صحیح اس کا تعارف مزشتہ درس میں چار پہلو اس کے بیان کیے تھے پانچ ماہ پہلو وہ صحیح بخاری کا مرتبہ اور مقام ہے امام بخاری رحم اللہ کے انتہائی اخلاص زہد تقوی اور رجوع اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا دردے کی عقیدت و محبت کی وجہ سے ان کی اجامعے کو اللہ تعالی نے وہ شان مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس جیسی کتاب اس جیسا حدیث کا مجموعہ کوئی اور اس کو یہ شان مقام مرتبہ نہیں حاصل ہو سکا روح زمین پر کوئی مقام آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں اسلامی تعلیمات پہنچی ہوں اور وہاں صحیح البخاری نہ پہنچی ہو چنانچہ جب عائمہ حدیث کی نظر میں الجامعہ صحیح کا مرتبہ مقام اس قدر ہے تو چند اہل علم کے اقوال بھی آپ کے سامنے بیان کیا جاتی ہیں نمبر ایک امام ابو جعفر محمود بن عمر العقیلی فرماتے ہیں جب امام بخاری رحم اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کو مرتبہ اور مدون کیا اس کے بعد اپنے شیوخ پر پیش کیا جن میں سے امام احمد بن حنبل یحیع بن محین علی بن مدینی رحمہ اللہ جیسے عظیم حصدیاں تھی جب ان کے سامنے یہ اپنی کتاب پیش کی تو ان تمام نے اس عظیم کارنامے کی بہت تعریف کی اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور پوری کتاب کے صحیح ہونے کی گوہی دی صرف چارہ حدیث پر انہوں نے معمولی سا اطراز کیا تھا اور امام ابو جعفر الاقیلی فرماتی ہیں کہ جن چارہ حدیث پر ان کے شیوخ نے اطراز کیا تھا حقیقت کے اندر اس کے اندر بھی امام بخاری کے رائے راجے تھی حوالہ دیکھئے حدیث ساری مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر نو نمبر دو امام اسماعیل امام اسماعیل اپنی کتاب المدخل میں فرماتی ہیں کہ میں نے امام بخاری کی کتاب کو دیکھا اور اس کو اس کے نام کے مطابق ہی پایا جیسا اس کا نام تھا ویسے ہی وہ کتاب تھی دیکھیں سیرت امام بخاری صفحہ نمبر تین سو انتالیس اور تین سو چالیس نمبر تین امام زحبی رحم اللہ فرماتی ہیں اگر کسی شخص کو امام بخاری کا درس حدیث سننے کے لیے ایک سال کے مسافت تیہ کرنا پڑے تو یہ کوئی گاٹے کا سعودہ نہیں ہوگا ایک سال کی مسافت تیہ کرنا کر کے بھی اگر امام بخاری کی کلاس میں پہنچ جائے یہ بھی اس کے نقصان اور گاٹے کا سعودہ نہ ہوگا دیکھئے سیر علام نبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو نمبر چار امام ابو عبد الرحمن نسائی فرماتی ہیں کہ امام بخاری کی کتاب الجامع سے زیادہ موتبر اور امدہ روایات کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی حدیو ساری صفحہ نمبر بارہ نمبر پانچ امام محمد بن ابی حاتم فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو اٹھاتے ہیں تو اسی پاؤں کے نشان کے اوپر امام بخاری پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور یہ تعبیر تھی اس کی کہ این نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل لے گی دیکھئے تاریخ مغداد جلد دو صفحہ دس اور حدیو ساری صفحہ چھے سو تراسی نمبر چھے نجم بن فضیحل فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر مبارک سے باہر تشریف لائے ہیں اور امام بخاری ان کے قدم آپ کے قدم مبارک کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں یعنی جیس طرح امام محمد بن ابی حاتم نے بیان کیا تھا اسی طرح یہ نجم بن فضیحل نے بھی بیان کیا ہے دیکھئے تاریخ بغداد جلد دو صفحہ دس حدیو ساری صفحہ چھے سو تراسی اور سیر علام نبرا جلد بارہ صفحہ چار سو پانچ نمبر سات محمد بن یوسف فربری فرماتی ہیں محمد بن یوسف فربری کے شگرد امام ابو زید مروزی فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ مقام ابراہیم اور رکن یعنی حجر اسود اس کے درمیان والی جگہ سویا ہوا تھا کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کب تک لوگوں کو امام شافی کی کتاب پڑھاتے رہو گے کیا آپ میری کتاب نہیں پڑھا ہوگے میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد بن اسمائل کی الجامع و صحی دیکھئی یہ حدود ساری صفحہ 683 اور سیر علام نبولہ جلد سولہ صفحہ تین سو چودہ اور تین سو پندرہ نمبر آٹھ علامہ فربری فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا خواب کا واقعہ خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو میں نے عرض کی میں محمد بن اسمائل کے پاتھ جانے کا ارادہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی انہیں سلام کہنا جب آپ محمد بن اسمائل یعنی البخاری کے پاتھ جائیں تو میرا بھی سلام کہنا دیکھئے حدیو ساری صفحہ چھے سو تراسی نمبر نو علامہ ابن خلدون جو آٹھویں حجری کے عظیم سکالر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی شرعہ لکھنا امت اسلامی پر یہ کرز ہے تاریخ ابن خلدون جلد ایک صفحہ چار سو چوہتر حافظ بن حجر رحم اللہ کی فتح الباری کے بارے میں شیخ ابو الخیر السخاوی فرماتے ہیں اگر فاضل مورخ علامہ ابن خلدون حافظ بن حجر رحم اللہ کے فتح الباری کو دیکھ لیتے تو وہ ان کے یقین ہو جاتا کہ واقعی امت پر جو ایک کرزہ تھا وہ کرزہ ادا ہو چکا ہے اور ان کے آنکھیں فتح الباری کو دیکھ تھنڈی ہو جاتی سیرت امام بخاری صفحہ تین سو چودہ حافظ ابو نصر الوائلی فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم اور فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے کہ بخاری کی وہ تمام مرفوع روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے بیان کی گئی ہیں وہ صحیح ہیں اگر ایسے نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق اگر کی آدمی یہ کہ دے کہ امام بخاری رحم اللہ نے تمام مرفوع روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے بیان کی ہیں اگر اگر صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق تو فرماتے ہیں کہ تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ صحیح بخاری کے اندھے کوئی روایت ضعیف اور کمزور ہے ہی نہیں تو طلاق کیسے آئے گی دیکھئے علم الحدیث لی ابن صلاح صفحہ نمبر انتالیس یہی بات علامہ ابن خلدون نے امام الحرمین عبد الملک جوائنی سے بھی نکل کی ہے مقدمہ ابن صلاح صفحہ بائیس پر جو درجہ ہے علامہ بدر الدین اینی فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے تمام علماء کا سبات پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کوئی کتاب اگر ہو سکتی ہے تو وہ صحیح بخاری اور مسلم ہے اور پھر فرماتی ہیں کہ جمہور امت کا صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دینے میں بھی اتفاق ہے دیکھیں امدت القاری جلد ایک صفحہ چوبیس اسی طرح اور بھی بہت سارے متاخرین علماء کے اقوال جو گزشتہ ایک درس کے اندر ہم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں وہاں آپ سن سکتے ہیں تو بہار آل امام بخاری کی اجامع صحیح کا مرتبہ مقام اور شان اپنے اور پرائے تمام نے اس بات کا اعتراف کیا جو شان اللہ نے اس کتاب کو دی ہے قرآن کے بعد وہ کسی اور کتاب کو یہ شان مرتبہ مقام نہیں مل سکا اللہ ہمیں اسے مکمل فیدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے صحیح بخاری مرتب کرنے کے اقراض و مقاصد امام بخاری رحم اللہ نے جامعے صحیح کو مرتب کرنے کے جو مقاصد اپنے سامنے رکھے تھے ان میں سے چاند ایک مندرجہ زیال ہیں نمبر ایک مختلف فنون کا بیان امام بخاری رحم اللہ کی اس تعلیف سے پہلے یعنی صحیح البخاری کو مرتب اور مدون کرنے سے پہلے مختلف قطبے احدیث وجود میں آ چکی تھی مختلف جوام میں مساند اور مصنفات یہ مرتب ہو چکی تھی ان قطب میں بہت اسلامی علوم و فنون الگ الگ انداز میں مرتب کیے گئے تھے مثلا امام مالک رحم اللہ اور امام صوفیان سوری انہوں نے فقہ کے سلسلہ کے اندر فقہ کے انداز میں امام ابو عبیدہ نے غریب القرآن یعنی مشکل الفاظ کی شرع کرنے میں امام محمد بن اسحاق اور موسیٰ بن اقبا نے سیرت کے سلسلہ میں اور عبداللہ بن مبارک نے زہد و تقویٰ کے سلسلہ میں امام قسائن تخلیق انسان کے ابتدا اور قصص الانبیاء سلسلہ میں اور یحیی بن محین رحم اللہ نے مناقب صحابہ کے بارہ میں اور کچھ دیگر علماء نے تعبیر رویا آداب شمائل اصول احدیث اور احوال قیام ان کے بارے میں بھی بہت سارے علمی کعوش کی تھی لیکن یہ تمام علوم و فنون مختلف جگہ پر الگ الگ یہ منتشر تھے الگ کتابوں میں الگ الگ تحریرات کی شکل میں تھے تو امام بخاری رحم اللہ ان تمام علوم اور فنون کو ایک جگہ مرتب اور مدون کرنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے الجامع اور صحیح اندر ان تمام علوم کو ایک جگہ مرتب اور مدون کیا اہل برمدون کیے ہیں اور جب کتاب ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ الوزیز وہاں گاہب گاہے ان علوم اور فنون کا تذکرہ بھی کیا جائے گا نمبر دو جو امام بخاری رحم اللہ نے چیز مدنظر رکھی ہے وہ ازادی فکر کا احیاء تیسری صدی حجری میں مسلمانوں کی علماء فقہا کے استنباتات اور فتاوہ جات کو بہت اہمیت دیتے اور دین کا اصل منبع انہی کو قرار دیتے جب محدثین نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے فقل رائے کے بجائے فقل حدیث کو عام کرنے کا احتمام کیا اور محدثین کے اس کافلہ کے امام اور امیر امام بخاری تھے امام بخاری رحم اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب میں سعی بخاری کا مجموعہ جمع کیا مرتب کیا اور ساتھ بہت ساری مسائل کا استنبات بھی کیا چنانچہ امام صاحب نے تراجم بواب میں جو فقہ مرتب کی ہے وہ تقلیدی انداز کی نہیں ہے بلکہ وہ آپ امام صاحب کے اجتحاد اور استنبات کا حاصل ہے امام بخاری نے شاید کوئی ایسا مسئلہ چھوڑا ہو جس کے ضرورت انسان زندگی میں پیش آ سکتی ہو اور انہوں نے اس کا حل کتاب و سنت سے پیش نہ کیا ہو ہر ایک مسئلہ اور امام بخاری رحم اللہ کی یہ دعوی بھی تھا کہ میرے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش کرو جو زندگی کے کسی موڑ میں بھی پیش جا سکتا ہے اس کا حال میں تمہیں قرآن اور حدیث سے پیش کروں گا چنانچہ ان کی کتاب کو دیکھنے سے اور ان کے استمباتات کو دیکھنے سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے تیسری چیز جو امام صاحب نے مدن نظر کی وہ فتنوں کی روک تھام امام بخاری رحم اللہ کے دور میں کئی باطل فرقے وجود میں آ چکے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اصل کتاب سنت کے تعلیمات کو ختم کرنا چاہتے اور ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا اور اس طرح خارجی اور مرجع انہوں نے ایمان اور کفر کے نئے نئے پیمانے وضع کر کے تھے اس طرح کچھ نے خلافت اور حکومت کے مسئلہ میں انتشار پیدا کر تھا اسی طرح کچھ فقی جمہود کی تباہ کاریاں بھی حدی تدال سے تجاوز کر چکی تھی تو امام خارجی ان تمام باطل نظریات اور تحریفات کی سرکوبی کے لیے جامع سحی کو مرتب کیا جس کی چند مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں نمبر ایک فتنہ انکاری حدیث قرآن و حدیث کی بنیاد وحی پر ہے لیکن منکرین حدیث صرف قرآن کو وحی مانتے ہیں حدیث کو وحی نہیں مانتے ہیں امام بخاری رحم اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کا آغاز بدل وحی کے عنوان سے کیا اور بہت سارے دلائل سے ثابت کیا کہ قرآن اور قرآن کی شرعہ قرآن کا بیان یعنی حدیث یہ دونوں ہی وحی ہیں اور دونوں من جان بللہ اور دونوں پر ایمان لانا اور دونوں کو تسلیم کرنا یہ لازمی ہے ایک کو تسلیم کر کے دوسرے کا انکار کرنا گویا کہ دونوں کا انکار کرنے کے مترادف ہے نمبر دو فتنہ ارجاع یعنی بے عملی کا فتنہ کچھ لوگوں کے ندیک ایمان کی موجودگی میں سر ایمان ہی اقرار اور تصدیق کی عمل کی ضرورت نہیں ہے انکر نجات کے لیے سر ایمان ہونا لازمی ہے انکر ندیک جیسے کھانا کھانے سے ایمان کے نا کمی ہوتی نہ زیادی کھانا انسان کی ضرورت ہے تو کھانے کے برابر عمل ہے تو جیسے کھانا کھانے اور نہ کھانے سے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے اس طرح عمل کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں صرف نجات کے لیے ایمان کافی ہے امام بخاری نے کتاب ایمان میں عمل کی احسیت کو واضح کیا اور ثابت کیا کئی عمال یا ایمان کا جز ہیں اس کے بغیر نجات کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے نمبر تین فتنہ تکفیر خارجیوں نے یہ فتنہ برپا کر رکھا تھا کہ معمولی معمولی بد عملی کی وجہ سے وہ کافر قرار دے دیتے معمولی معمولی بات فلان عمل کوئی کرے وہ بھی کافر یہ انہوں نے ایک فتنہ برپا کر رکھا امام بخاری نے اس کی حدودوں قیود کی وضاحت کی اور مختلے عنوانات سے خارجیوں کا رد کیا مثلا کتاب العدب میں باب نمبر تی ستر اس طرح قیم کیا ہے کہ جو اپنے بائی کو بغیر کسی تعویل کے کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا خود یہ کلمہ اس پر لوٹ آتا ہے نمبر چار فتنہ تقلید امام بخاری کے دور میں کچھ ایسے گروہ بھی وجود میں آ چکے تھے جو اپنے علماء کے اقوال و عراء کو فتوہ کی بنیاد سمجھتے بس اپنے فتوے کی بنیاد اپنے آئمہ کے اپنے بزرگوں کے ان کی اقوال ہی سمجھتے تھے اور اپنے احبار اور اپنے رحبان ان کو شارعہ کا مرتبہ دے رکھا تھا جو انہوں کے درویشوں نے مولوی نے کہا دیا بس وہی شریعت ہے امام بخاری نے کتاب اعتصام بلکتاب و سنہ یہ قائم کر کے اس فتنے کا تعاقب کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ شریعت کتاب و سنت کا نام ہے ہاں کتاب و سنت کی تعلیمات کے موافق کسی کی بات ہے تو اس کو لیا جائے گا اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا اگرچہ کہنے والا کتنا بھی کتنا ہی بہت بڑا عظیم علم رکھنے والا ہو یہ چار قسم کی مثال دی ہے جو امام بخاری رحمہ نے اجام مرتب کرتے وقت اس فتنوں کی روک تھام کے سلسلہ میں انہوں کی ہے نمبر چار جو امام بخاری رحمہ نے اپنے کتاب کو مرتب کرتے وقت مدن نظر کی ہے وہ وسط نظری کی ترویج اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے دور میں بعض لوگوں نے فقی موش گافیوں کے ذریعے شریعت کے بہت تنگ کر تھا بڑے محدود شریعت کو بنا رکھا تھا امام بخاری رحمہ نے اس سوچ اور فکر کو ختم کیا اور شریعت نے امت کو جو وسط دی ہے اس کو امت کے سامنے بیان کیا اس کے ایک مثال اران کا مسئلہ ہے کہ اران یہ اس کا ڈانپنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اس مسئلہ میں دو قسم کے روایات ذکر امام بخاری نے کی ہے حضرت انس رضی تعالی ان کے بیان کیا دونوں روایتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدیث وآنا سن اصند وحدیث جرحد اخفاظ سند کے اعتبار سے تو حت انس رضی اللہ تعالی انہ والی روایت وہ زیادہ قوی ہے لیکن اختیاط کا پہلو یہ ہے کہ حضرت جرحد والی روایت پر عمل کیا جائے جس کے اندر ران کو اورا کہا گیا تو ران کو ڈھاپ نا یہ زیادہ اختیاط والی بات ہے یعنی دونوں روایتوں کا کس انداز کے اندر تطبیق دی ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ کبھی ہے لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ران کو ڈھاپ جائے نمبر پانچ بندوں کی مسئلتوں کا لحاظ ہے امام بخاری نے اکام کے استنباتات کرنے میں بندوں کی مسئلتوں پر پوری نظر کی ہے اور اس کے ساتھ نصوص کا بھی پورا خیار رکھا مثلا امام بخاری رحم اللہ نے باب قیم کیا ہے باب جو آدمی کہتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر دوسرا نوان امام صاحب قائم کرتی ہیں کتاب نکاح باب نوبر بیالیس میں جا کہ باب یا باب کے لابا اور سرپرست بچی کمواری ہو یا سیب بیوہ ہو وہ اس کی رضا مندی کے بغیر بچی کی رضا مندی کے بغیر باب یا دوسرا سر پرست و نکاح نہ کرے دونوں باب قائم کر امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ ثابت کرنا چاہتے کہ عورت کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت اتنی ازاد اپنے آپ کو سمجھے کہ ولی کے بغیر جہاں چاہے اپنا نکاح رچالے وراسا کو والدین کو رشتے داروں کو پتہ ہی نہ ہو ان کو پتہ ہی اس وقت چلے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہو تو دونوں کے بین بین ولی کی نگرانی بھی لازمی ہے اور بچی کی رضا مندی حاصل کرنا بھی ضروری ہے نمبر چھے جو امام بخاری رحم اللہ نے اس کتاب کو اور ہر مسئلہ اس کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے کیاس اور رائے کا بے دریک استعمال یہ درست نہیں امام صاحب نے جامع صحیح میں ایک ایک حدیث پر متعدد بواب قائم کر کے مختلف مسائل کا استنباد کیا ہے اور طریقہ سے کھلایا ہے مثلا وضو کے حکام وضو کے کام نہیں ہے چاندہ بواب میں پانس سات داس بواب کے اندر بھی وضو کے حکام آ سکتے تھے لیکن امام بخار نے پجترہ بواب قائم کی یہ جو بھی وضو کے متعلقہ مسئلہ پیش آ سکتا تھا ان تمام کو مختلف بواب قائم کر اس کو حل کی آ ہے اس طرح اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رویت جو اپنی خالہ محمونہ رضی اللہ عنہ کے گار میں رات انہوں نے گزاری یہ رویت امام بخاری انیس مرتبہ لائی ہے ایک رویت انیس جگہ لاکہ انیس قسم کے اکام اور مسائل استنباد کی ہے اور اسی طرح حت انس رضی اللہ عنہ کی رویت جو خیبر کے سفر کے بارہ میں اور حت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے سلسلہ میں ہے اس رویت کو امام بخاری چوتیس مرتبہ لائی ہے چوتیس جگہ لاکہ اللہ گلگ چوتیس مسائل کا استنباد کیا ہے اور حت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث جو سفر حج کے بارہ میں ہے وہ تو امام بخاری وہ چھتیس مرتبہ کے قریب لائے ہیں اور چھتیس مرتبہ لاکہ اور اس سے چھتیس مسائل کا استنباد کیا گوئے کہ امام صاحب نے فق الحدیث کی بنیاد رکھی اور ثابت کیا کہ ہر مسئلہ کتاب و سننے اس کا حل موجود ہے لیکن اس کے لئے سوچ فکر اور اس کے حد استنباد کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہونی چاہیے ساتھویں چیز جو امام بخاری نے اپنی کتاب کو مرتب کرنے میں مدد نظر کی وہ قیاس میں افرات اور تفریت پر پابند دی کہ قیاس کرتے ہو تو اس میں افرات اور تفریت نہ ہو بعد فقہ نے قیاس میں بہت افرات اور تفریت کرکھا امام بخاری نے درمیانی راہ اختیار کی ہے یہ کتاب کے دوران مسائل بتلائے جائیں گے جس طرح کہ اہل زواہر جو صرف الفاظ کو دیکھ کر انہوں نے عجیب قسم کے مسائل استنباد کی اور بار دور دیے رکھا امام بخاری نے ان دونوں کا راد کیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ افرات اور تفریت یہ درست نہیں ہے اور اس کے لئے کتاب اتصام بالکتاب سننہ کا عنوان قیم کیا ہے اور اس افرات اور تفریت کو ختم کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا کہ ایک مسلمان کو سب سے پہلے واضح نصوص کی پیروی کرنی چاہیے اور فضول قسم کے قیاس اپنے اجتحادات جس کا اصل اس کے سلسلے میں پائی جائے نہ کہ اجتحاد شرطیں پائی جائیں اس طرح کے اجتحاد سے اور اس طرح کے قیاس سے اجتناب کرنا چاہیے اگر قیاس کرنا ضروری ہو تو پھر امام صاحب نے بتلایا کہ مقیس علیہ واضح اور معلوم ہو اس تا علت اور حکم بھی واضح ہو اس کے لئے امام صاحب نے باب کہم کیا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں مد نظرہ کے یہ امام بخاری رحم اللہ نے اپنی عظیم کتاب کو مرتب اور مدبن کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ تمام قسم کی جو امام بخاری رحم اللہ کے سامنے چیزیں تھی ان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے